میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر آٹھ مال گدام روڈ کے آخری چھ اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ آپ کی سکرین پر دکھایا جانے والا یہ پیرا گراف آپ اس نظم کے کسی بھی شیر کی تشریح کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں شیر نمبر چھے اور شیر نمبر سات کی تشریح کی طرف شیر نمبر چھے اور سات ملاحظہ کیجئے اس میں ایسی کھائیاں ہیں ایسے ایسے غار ہیں دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد ازوی سال ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے لڑکھڑا جاتی ہے جیب واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے کھائیاں گڑھے بعد ازوی سال مرنے کے بعد ڈگمگانا لڑکھڑانا اور مجال کا معنی ہے ہمت یا جرت ان اشار کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ مالک دام روڈ پر ایسے ایسے گڑھے اور غار ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو ان میں دفن بھی کیا جا سکتا ہے ان گڑھوں کی وجہ سے ریڑے اور جیپ گرتے گرتے بچتے ہیں اور سائیکل کی تو مجال ہی نہیں کہ وہ صحیح سلامت اس سڑک سے واپس آ جائے آئیے اب ان اشار کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ پشاور کی مالک دام روڈ اس قدر تباہی اور خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے کہ جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں کچھ گڑھے تو اس قدر بڑے ہیں کہ ان پر کسی غار کا گمان ہوتا ہے ان کی وسط اس قدر زیادہ ہے کہ مرنے کے بعد ان میں آدمی کو دفن کر کے انہیں قبر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سڑک پر چلنے والے ریڑے اور گاڑیاں ہچکولے کھاتے گزرتے ہیں اور بعض تو ان میں سے الڑ بھی جاتے ہیں جب اتنی بڑی گاڑی اس سڑک کی تباہ حالی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایک چھوٹی سی سائیکل اس کے ظلم سے کیسے بج سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سائیکل جب اس پر ایک بار سفر کے لیے روانہ ہوتی ہے تو اس کی حمد ہی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے یعنی وہ ننی منی سی سائیکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے یا اس میں سے ترہ ترہ کی آوازیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں ترہ ترہ کی آوازیں اس میں سے نکلنے لگتی ہیں اتنے جھٹکے اور اتنے جمپ اس کو لگتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت کبھی کوئی سائیکل اس سڑک سے واپس نہیں آئی اور عزیز طلبہ ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ شیر نمبر چھے میں جو شائر نے لفظ غار اور کھائیوں کا استعمال کیا ہے درحقیقت اس سڑک پر کوئی اتنے بڑے غار یا اتنے بڑی کھائیاں نہیں تھیں بلکہ شائر نے یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور عزیز طلبہ مبالغہ آرائی شائری کا زیور اور حسن سمجھا جاتا ہے شائری کے اندر بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ آرائی کرنا یہ کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی بلکہ یہ شائری کا حسن ہے اور شائر نے یہاں مبالغہ آرائی سے بھرپور طریقے سے کام لیا ہے آئیے شیر نمبر آٹھ اور نو کی تشریف سمجھتے ہیں می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں دوب جانے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر احتمال اس کے ڈھلوانوں پر موٹر کا دھڑک جاتا ہے دل اس کے موڑوں پر لرس جاتے ہیں اکثر باکمال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے می بارش احتمال خطرہ ڈھلوان اترائی یا نشبی جگہ لرس جانا ڈر جانا اور باکمال کا معنی ہے ماہر ان اشعار کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اگر بارش ہو جائے تو اس سڑک کے گڑھوں میں اتنا پانی بھر سکتا ہے کہ اس میں کشتیاں بھی چل سکتی ہیں بلکہ یوں کہیے کہ کشتیاں کے دوب جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے اس سڑک کے ڈھلوان پر گاڑیوں کے دل بھی کام جاتے ہیں اور بڑے بڑے ماہر ڈرائیور بھی اس سڑک کے موڑوں پر ڈر جاتے ہیں اور وہاں گاڑی چلانے کی حمد نہیں کرتے آئیے اب ان اشعار کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ شیر نمبر آٹھ میں شاعر نے پشاور کی مال کو دام روڈ کی تباہی خستہالی اور ٹوٹ فوڈ کا نقشہ کھانچتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے مبالغہ آرائی کوئی عیب نہیں بلکہ اسے شاعری کا زیور سمجھا جاتا ہے شاعر کہتے ہیں کہ اس سڑک کے گڑھے اس قدر بڑے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ سڑک کسی بڑی جھیل یا پھر سمندر کا منظر پیش کرتی ہے جس میں بڑی بڑی کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں اور بعض افعہ پانی کی کسرت کی وجہ سے اس میں کشتیوں کے ڈوب جانے کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے جبکہ شیر نمبر نو میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ سڑک سیدھی نہیں بلکہ اس پر جگہ جگہ ڈھلوان اور اترائی ہے جب بھی کوئی گاڑی کسی اترائی کے مقام پر پہنچتی ہے تو ڈرائیور تو کیا گاڑی کا دل بھی کانپنے لگتا ہے کہ کہیں میں یہاں سے الٹ ہی نہ جاؤں اور اس سڑک کے موڑوں سے تو خدا کی پناہ وہ لوگ جو بڑے ماہر اور باکمال ڈرائیور سمجھے جاتے ہیں اس سڑک کے خطرناک موڑوں پر لرس کر رہ جاتے ہیں اور بعض زفہ موڑ پر سامنے سے آنے والی گاڑی دکھائی ہی نہیں دیتی جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں آئیے شیر نمبر دس اور شیر نمبر گیارہ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال سوچتا رہتا ہوں کب میرے وظیفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے وظیفہ حکومتی امداد بدحالی تباہ حالی انشار کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ مالک و دام روڈ پر اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو وہ واپس کبھی بھی اس راستے سے نہیں آتا اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے وظیفے کی طرح اس کی تعمیر و مرمت پر حکومت کی توجہ کب جائے گی عزیز طلبہ آئیے اب انشار کی تشریح سمجھتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اس سڑک کی تباہ حالی کا اندازہ نہ تھا اگر انہیں اس سڑک پر ایک مرتبہ سفر کرنے کا اتفاق ہو جائے تو وہ دوبارہ کبھی اس سڑک کی جانب رخ نہیں کرتے وہ اس سڑک پر آنے کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں اگرچہ وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جبکہ آخری شیر میں مرزا محمود سرحدی نے اپنے وظیفے کے ساتھ اس سڑک کا موازنہ کیا ہے یاد رکھیں کہ مرزا محمود سرحدی پشاور ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے بعد میں وہ فوج میں چلے گئے صدر ایوب خان کے دورے حکومت میں ان کو دو سو پچاس روپے وظیفہ ملا کرتا تھا ایک دفعہ کافی دنوں تک انہیں حکومت کی طرف سے وظیفہ نہ ملا اسی بنا پر اس شیر میں انہوں نے اپنا اور مال گدام روڈ کا موازنہ کیا ہے کہ جس طرح حکومت کی ادم توجہی کی بنا پر میری زندگی مشکلات کا شکار ہے بلکل اسی طرح پشاور کی مال گدام روڈ کی جانب توجہ نہ دینے سے سڑک اور عوام دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ حکومت کو میرے وظیفہ کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس سڑک کے مرمت کی کوئی پرواہ معلوم نہیں کب حکومت کو میری اور اس سڑک کی حالت زار پر رحم آئے گا اور ہمیں ان مشکلات سے نجات ملے گی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم نمبر آٹھ مال گدام روڈ کے آخری چھ اشار کا مطالعہ کیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی غزلیات کے طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ